بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد کندر عمران خان نے معاشی انقلاب کی طرح بڑے اقدامات اٹھانے شروع کر دیئے اور اب آپ سمجھیں کہ پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف بڑھنا شروع ہو چکا ہے اور آپوزیشن کی تمام منفی سیاست کس طرح دبردوس ہونے جا رہی ہے میں آپ کو اس ویلاگ میں اس عوارتیں بتاؤں گا آپ کو علم ہے کہ پچھلے دو سال سے بہت سے ہمیں شکوش کہتے ہیں زیر حکومت بہت کچھ کر سکتی تھی لیکن اس نے نہیں کیا آج بھی ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے غربت کے خاتمے کی ضرورت ہے پاکستان مقروض ہے لیکن تمام ترحالات کے اندر بہتر مینجمنٹ کے ذریعے بہت سے ریزلٹس لیے جا سکتے ہیں جو بہت سے مشکلات ہیں حکومت کو بیوروکریسی اس کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے پولیٹیکل جو کرپٹ الیٹ ہے وہ عمران خان کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہے اور اکثریت کا حکومت نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے چونکہ اتحادیوں پر مشتمل یہ حکومت ہے جو کام عمران خان چاہتے ہیں اس طرح لوگوں کو ریزلٹس نہیں دے سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گزشتہ دن بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی وزیراعظم اور اس کے اندر جہاں پر انہوں نے بیوروکریسی نے بریفنگ دی تو وزیراعظم نے ان کو ڈانٹ پلا دی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ آپ کی بریفنگ نہیں چاہیے یہ آپ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن مجھے عوام تک ان چیزوں کے سمرات منتقل ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے یہ آپ رام کہانیاں یہاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور عوام کو اگر فائدہ نہیں ملتا بے روزگاری ختم نہیں ہوتی مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہوتا لوگوں کو بنیادی ضروریات اگر نہیں ملتی تو پھر مجھے یہ آپ مت بتائیں مجھے جو کام ہے رکاوٹیں نہ بتائیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ یہ سٹیپ لیے اس سے عوام کو یہ فائدہ ہوا میں اب صرف یہ سننا چاہتا ہوں اور یہ ایک بڑا اچھا میسج ہے جو انہوں نے بیوروکریسی کو اور بزراء کو دیا ہے اور وزیر بھی انہوں نے کہا وہی رہے گا جو کارکردگی دکھائے گا اور میں اگلے دو تین مہینے سب کے لیے امیت کے عامل ہیں یہ اپنے پراغرس دکھائیں نہیں تو گھار جائیں یہ بڑا واضح ایک میسج انہوں نے دیا ہے زہر عوام کا پریشر بھی ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ معاملات اب درست ہونے چاہیے اب اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں ایک تو آئی ایم ایف نے آج رپورٹ دیا آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ جو کرونا کی وباقی حوالے سے پاکستان کی حکومت کی پالیسی ہے وہ بڑی زبردست رہی ہے جس طرح لوگوں کی مدد کی ہے جس طرح جو ہے روزگار ان کا چلتا رہا ہے کافی حد تک یہ جس طرح باقی دنیا نے بالکل لاکھ ڈاؤن کیا کرفیو کا سما تھا تو وہ معاملات خراب ہوئے لیکن پاکستان اپنی معیشت بحالی کی طرف اس کا بڑا ایک اقدام ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ دوہزار آئی ایم ایف نے آج کہا ہے کہ دوہزار اکیس پاکستان کی معیشت کی بحالی کا سال ہے اور پاکستان تیزی کے ساتھ گروہ کرنے والے ممالک کی طرح جو ہے وہ گروہ کرے گا یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے علاقہ آئی ایم ایف بڑی موتات جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور نئی ڈیولپنٹ یہ ہے کہ بزدار جس کو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ اس کو نالج نہیں ہے ہم عمومن تنقید کرتے ہیں لیکن دبئی کی طرز پر ایک نیا شہر آباد کرنے کا پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور یہ ایک لاکھ ایکڑ ارادی پر مشتبیل ہوگا راوی کے کنارے ایک بڑی جھیل بنے گی تین ڈیم اس میں بنے گے آتھارٹی کے قیام کے لیے آئی ڈینس جاری ہوگا اور ریور راوی فرانٹ آتھارٹی اس کا نام ہوگا نیجی شعبے کے تاون سے پانچ ہزار عرب روپے کی یہ انویسٹمنٹ ہوگی اور ایک نیا شہر آباد ہوگا اس کے اندر سہولیات ہوں گی جدید اور پھر جو ہے وہ محولیاتی علودگی کو مدنظر رکھ کر اس شہر کو آباد کیا جائے گا یہ پنجاب حکومت کا ایک زبردست فیصلہ ہے زہر ہے گھروں کا مسئلہ اس وقت بہت ہے لوگوں کو اور پھر آج پرائیم نیسٹر عمران خان نے ذرا بتایا ہے کہ جو نئی ہاؤسنگ نیا ہاؤسنگ پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹیز کا قیام ہے کہ لوگوں کے رکاوٹیں دور کریں معاملات سیدھے کریں تاکہ لوگ گھروں کی تعمیر کریں اس میں نے بتایا کہ دس مرلے کا مکان اگر کوئی بنائے گا اور کرز دیا جائے گا اس کو تین سو ارب روپے اس کے لیے رکھے گئے ہیں اور تین سو تیس ارب روپے وہ کرزہ سستہ دے گا بینک سات فیصد سود شرح سود پر ملے گا کرزہ جو دس مرلے کے مکان کی تعمیر کرے گا جو سات مرلے کے مکان کی تعمیر کرے گا اس کو سات فیصد جو ہے وہ سود ادا کرنا پڑے گا پانچ بلکہ پانچ مرلے والے کو پانچ فیصد سود ادا کرنا پڑے گا اور اس حوالے سے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو بندہ بھی اس کے اندر دسمبر تک انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس پر کوئی جو ہے وہ اس کے ذرائع عامدن نہیں پوچھا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوں اور انویسٹمنٹ کریں میں نے بتایا آپ کو کہ سٹاک مارکیٹ میں بہت تیزی ہے اور اس وقت پاکستان بہت اس حوالے سے آگے جا رہا ہے اب میں آپ کو ابھی جو آسم سلیم باجوا صاحب نے کہا کہ جو پروجیکٹ جو ہے ہم نے لگائے ہیں اور چائنہ کے ساتھ جو مارے اگری میں ٹوئے ہیں اٹھارہ سو میگا وارٹ اس سے بجلی بنے گی یہ جو دو پروجیکٹ ہیں میں ان کے تھوڑے سی آج آپ کو تفصیل دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی نارمل منصوبے نہیں ہے بلکہ ایک تو اس کے اندر آٹھ ہزار سے زیادہ نوکریاں جو ہے وہ ملے گی لوگوں کو اور ساتھ ہی اس کا فائدہ کتنا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب سی پیک کے تحت چینی سرمایہ کاری جو ہے اس میں کشمیر میں اربو ڈالرز کی یہ منصوبہ جو سرمایہ کاری ہے دونوں جو یہ ہیں ازاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ان کے حوالے سے میں تھوڑی آپ کو ڈیٹیل دے لگا ہوں کشمیر میں اربو ڈالرز کے منصوبہ پر کام جاری ہے آپ کے بار یہ بھارت کے لیے بہت زیادہ مہنگ ہے وہ اس کو بہت پریشان کرتا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے گا پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز کی سخت ضرورت ہے پانی بچایا بھی جا رہا ہے اور بجلی بھی پیدا کی جائے گی دونوں یہ آپشن ہیں اب ازاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی کیا خصوصیات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ازاد پتن ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہے پاور پروجیکٹ اس سے سات سو میگا وارٹ بجلی بنے گی ایک اشارہ پانچ بلین ڈالر کا یہ جو ہے چینی کمپنی کے ساتھ معاہدہ سرمایہ کاری کا جس کے اندر پاکستان کی گورنمنٹ ازاد کشمیر کی گورنمنٹ اور چین چائنہ کی جو کمپنیز ہیں وہ اس کے اندر جائنٹ وینچر ہے یہ اب اس میں پاکستان ایک تو بجلی ملے گی دوسرا اس وقت میں آپ کو بتاؤں تیل پر فورٹی پرسنٹ بجلی اصل میں پاکستان پروڈیوز کر رہا ہے آئل سے اور اس کے اندر آئی پی پیز کا بڑا رول تھا مظرمہ بیندزیر بھٹو کے زمانے کے اندر آئی پی پیز جو ہے ان کو یہاں پر لیا گیا ان کو چھوٹ دی گئی وہ زیادہ اب سارا ان کی جو بجلی بنتی ہے وہ مہنگی بنتی ہے اور فرنس آئل پر بنتی ہے اب اس وقت فورٹی پرسنٹ جو بجلی ہے الیکٹرسیٹی پاکستان کی پروڈکشن وہ ہے آئل پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک کا مسئلہ کراچی میں بنا ہوا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں آئل ہمیں اتنا معیہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے بجلی کی پروڈکشن جو ہے وہ کنزمشن کے مطابق نہیں ہے اب اس میں گیارہ ماہ کے اندر بجلی کے لیے تیل جو خریدا ہے پاکستان نے وہ تیرہ اشاریہ چودہ بلین ڈالر کا خریدا ہے آپ یہ اندازہ کر لیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آئل پر آپ جو ہے یہ آپ کا سارا اگر پانی پر آ جاتا ہے یہ سارے پروڈکشن تو پھر آپ کا اتنا تیرہ اشاریہ چودہ بلین ڈالر جو ہے وہ آپ نہیں منگوائیں گے تو آپ کو یہ پیسہ بیر نہیں بھیجنا پڑے گا بلکہ آپ کے ملک کے اندر رہے گا اور بجلی بھی سستی ملے گی جب بجلی سستی ملے گی تو جو چیزیں جب فیکٹریاں چلیں گی کارخانے چلیں گے تو ان کا کاسٹ جو ہے وہ کام آئے گی تو چیزیں عوام کو سستی ملے گی بسیکلی یہ ہے نمران خان کا کہ وہ لے جانا چاہتے ہیں بجلی جو ہے ان کے منصوبوں کو پانی پر لے جائیں اور پاکستانیوں کو تاکہ چیزیں سستی ملے تو مہنگائی کام ہوگی تو لوگوں کی زندگی بسیکلی آسان ہوگی یہ اس طرف ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان چین یہ ایک شرعہ پانچ بلین ڈالر میں نے کہا دوہزار چھبیس تاکہ یہ منصوبہ پاکستان کا مکمل ہوگا آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے اب میں دوسرے پروجیکٹ کی طرف آپ کو بتاتا ہوں یہ کوہالہ پاور پروجیکٹ ہے اور اس سے گیارہ سو چوبیس میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ ملے گی پاکستانیوں کو پاکستان میں ایک ہی بار کی یہ سب سے بڑی سرمایہ کری ہے اور جنگی صورتحال کے اندر بھی یہ بڑا فائدہ ہے کہ جب آزاد کشمیر چونکہ ایک ٹیریٹری ہے وہ آزاد اس کا سٹیٹس ہے پاکستان کا وہ پراپر حصہ تو نہیں ہے تو اس وجہ سے چائنہ کو اس جگہ پہ شامل کیا گیا ہے اور یہ سٹریٹج ایک بڑی اہمیت ہے کہ بھارت اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے جس طرح بھارت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے لداخ کے معاملے میں جتنی جو ہے وہ سمجھے لڑائی ہوئی ہے اور اس کے اندر ناکامی ہوئی ہے بھارت کو تو اب یہ بھی دیکھے گا کہ اگر ان پروجیکٹس پر حملہ کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی شرارت کرتا ہے تو اس کا جواب پاکستان کی طرف سے نہیں آئے گا بلکہ چائنہ کی طرف سے بھی آئے گا تو اب جس طرف حکومت کی کوشش ہے اور پاکستانی وزیر آزم تیزی کے ساتھ جن طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ ایک یقینا یہ معاشی انقلاف کی طرف بڑا قدم ہے اور لوگوں کو نوجوانوں کو بڑے سستے قرضیں ملیں گے ساتھ ہی کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت آج جو ہے وہ عثمان ڈار نے بتایا ہے اشیائی ترقیاتی جو بینک ہے وہ بھی اس کے اندر معاونت کر رہا ہے پاکستان کیوں اس نے بھی شروع کی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بھی معاونت کریں گے تاکہ لوگوں کو سستے قرضیں فرام کریں اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اپنے روزگار جو ہے وہ قائم کرنے کی پوزیشن کے اندر ہو اب پچھلے دو سالوں کے اندر یقیناً کمزوریاں تھی اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے حکومت عمران خان بڑے سنجید ہیں اب انہوں نے سب کو کہا ہے کہ یہ کر کرنے گی ہم نے دکھانی ہے تو اب جب یہ اس طرح کے پروڈیکٹس آئیں گے حکومت کامیاب ہوگی عام آدمی تک اب سمرات اس کے پہنچیں گے لوگ اپنے گھروں کی تعمیر کریں گے ان کو سستے گار گورنمنٹ بھی بنا کر دے گی گورنمنٹ سب سیڈی دے گی تین لاکھ روپے کی آرگار کے اندر تو لوگوں کو فائدہ ہوگا جب عام آدمی کو فائدہ ہوگا مہنگائی کے اندر کمی ہوگی تو یقیناً لوگ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا حکومت ہے اچھا کام کر رہی ہے مینجمنٹ کے طور پر جو زخیرہ اندوزی ہے آٹے کا بھی آج بوران آل کر لیا گیا ہے پرائیم منیسٹر نے کہا ہے جتنا آٹا ہے آپ نے جمع کیا ہے وہ فوراں گندم پھینکے تاکہ لوگوں کو کمی کی شکایت نہیں ہونی چاہیے بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے چونکہ ٹڈی دال جو ہے اس کا بھی مسئلہ ہے ٹڈی دال کا اور یہ بھی حکومت اس پر ایکشن لے رہی ہے تو جتنا میکسیمم اس وقت جو کارکردگی ہے اس حوالے سے وزراء اور پرائیم منیسٹر عمران خان کی سمجھیں اب سمرات آنے کا آغاز ہے اور تیزی کے ساتھ چیزیں بہتری کے طرف جانا شروع ہو گئی ہیں لیکن بہارحال پھر بھی جو پنجاب ہے خبر پختونخواہ ہے ان کے جو وزرائیہ لائیں ان کو کارکردگی بہتر بنانی ہوگی ان کے نیچے جو میک میں ہیں وہ عوام کو اس طرح سے سہولیات نہیں مل رہی تھانا کلچر جو ہے اس کی تبدیلی کے طرف کچھ بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جوڈیچل ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو ایجوکیشن ہیلتھ انصاف جو بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں باعزت اور باوقار طریقے سے ملے تو جب یہ ساری چیزیں کامیاب ہوں گے تو آپوزیشن خود بخود یہ مولانا فضل و رمانو یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کرب چور ڈاکو لٹیرے جو بھی کرتے رہیں گے یہ سارے دبڑ دوست ہو جائیں گے کیونکہ عوام ان کے کہنے پر نہ نکلی ہے نہ نکلے گی کیونکہ جو بھی ہو جائے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تو سرٹیفائیڈ چور ہیں ان کی بات ہم نے کیا مانی ہے اب باقی حکومت پر ضرور پریشر ہونا چاہیے اداروں پر پریشر ہونا چاہیے تاکہ وہ پراپر فنکشن کریں اس میں اطراض بھی نہیں ہونا چاہیے اور عمران خان مسلسل پاکستانی قوم کے لیے اچھے اچھے منصوبے لانے کے لیے کوششان ہے بہرحال جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ